موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشا نظامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے آپ کو بتائیں سرگودہ میں پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں کمی کے باوجود تاحال کرائیوں میں کمی نہ ہو سکی ٹرانسپورٹرز مسافروں سے منمانے کرائے تاحال وصول کرنے میں مصروف ہیں مسیح جانتے ہیں محمد کاشف سے جو اس وقت ایک بس ٹرینٹ پر موجود ہیں جی کاشف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس بلکل سرگودہ کی اگر بات کی جائے سرگودہ کی اندر بھی اگر پٹرول کی بات کی جائے تو پٹرول کی حالیہ قیمتیں نیچی آنے کے ساتھ کرائے کے جو اضافے ہیں وہ وہیں پہ ہی کھڑے ہیں شہری جو ہے کافی پریشان بھی کھائی دے رہے ہیں اس وقت اگر بات کی جائے تو میں نوری جیٹ اڈے کے اوپر کھڑا ہوں جہاں پہ شہری ایک میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جب سے مسئلہات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ایک قرائے اپنی جگہ پہ قائم ہے سرگودہ میں ہم کسی جگہ پہ ایک قرائے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اور عوام کو اس پٹرولنگ جی کی جو کمی ہوئی ہے قیمت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہے انتظامیاں بلکل خاموش ہیں وہ بلکل اسپیکشن لے رہی ہے جبکہ جیسے ہی پٹرولی مسئلہات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ یہی ٹرانسپورٹ کراہ بڑھا دیتے ہیں بلکل جیسا کہ آپ نے شہری کی بات کو سنا کہ پٹرول کم ہونے سے بھی ہمیں کی فائدہ نہیں ملا وہی ریٹ ابھی بچار رہے ہیں اگر فیصل آباد کی بات کی جائے لہور گجران والا اور میاں والی کی بات کی جائے تو وہی قرائے ابھی بچار رہے ہیں شہری کا یہ کہنا تھا کہ پٹرول کی قیمتیں تو کم ہی ہیں مگر قرائے میں ویسے ہی اضافہ ہے اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائدے محمد راشد ڈھڑی کی اس ریپورٹ میں منچن آباد میں مسلوم فلسطینی بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے صحافی طلبہ علماء دین تاجروں اور شہریوں نے مل کر ریلی نکالی ریلی کے شرکہ نے قواب متحدہ اور پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ نہ ہیتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم بند کروائے جائیں اور امت مسلمہ کو مل کر قبلہ اول کی حفاظت اور فلسطینیوں کی امداد کرنی چاہئے ریلی کے شرکہ نے انسانی حقوق کی تنظیم اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیل کے مظالم بند کروائے جائیں شرکہ نے اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کیا ریلی میکلوڈ گنش پریس کلپ کے آفیس سے شروع ہوئی اور لاری اڈا پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں تمام مقاتب فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے اپنے نمائندے سیٹھ آبیت کی ریپورٹ کے مطابق پتوکی کے علاقے سرائی مغل کی نیچی میڈیکل سٹور سے بڑی تعداد میں سرکاری اور غیر ممنوع ادوائیات پر آمد مالک میڈیکل سٹور سابر مختار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سرائی مغل میں نیچی میڈیکل سٹور سے بڑی تعداد میں سرکاری اور غیر ممنوع ادوائیات پر آمد نیچی میڈیکل سٹور پر رسرہ دراست سے سرکاری اور ممنوع ادوائیات کی فروق کی جا رہی تھی ڈرگ انسپیکٹر پتوکی اختر علی نے چھاپا مارتے ہوئے میڈیکل سٹور سے بڑی تعداد میں سرکاری اور ممنوع ادوائیات پر آمد کر کے نیچی میڈیکل سٹور کے مالک سابر مختار کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ڈرگ انسپیکٹر پتوکی اختر علی نے میڈیا سے گتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے میڈیکل سٹوروں پر کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں کسی کو بھی سرکاری اور ممنوع ادوائیات کی فروخت کی اجازت ہرگیز نہیں دیں گے کوئی بھی میڈیکل سٹور مالک ممنوع اور جنسی تسکین کی ادوائیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف نہ صرف سخت قانونی کروائی کی جائے گی بلکہ اس کے سٹور کو سیل کر کے بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا رخ کرتے ہیں بھوانہ کا آپ کو بتائیں بھوانہ میں آئی جی پنجاب کے وی این اوپن ڈور پولیسی کے تحت بھوانہ کے شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فرہامی یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ وائز آئی سکول چک نمبر 241 منگوانہ میں کھلی کچیری کا انکات کیا گیا کھلی کچیری میں خصوص شرکت ڈی پیو چنیوٹ عبداللہ احمد نے کی اس حوالے سے مدید بات کرتے ہیں محمد افضل رمانہ سے جی افضل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عجیب الکل آئی جی پنجاب کے وی این اوپن ڈور پولیسی کے تحت بھوانہ کے شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فرہامی یقینی بنانا کے لیے گورنمنٹ وائز آئی سکول چک نمبر 241 منگوانہ میں آج کھلی کچیری کے نقاد کیا گیا کھلی کچیری میں خصوصی شرکت ڈی پیو چنیوٹ عبداللہ احمد نے کی ہے ان کے علاوہ ڈی ایس پی بہانہ ایسے جھتھانا لگرانہ ایسے جھتھانا بہانہ تفشیشی عملہ افسران اور سیلین کی کثیر تدار نے شرکت کی یہ مارسہ ڈی پیو چنیوٹ موجود ہیں بات کرتے ہیں سر جی کھلی کچیری لگانے کا کیا مقصد ہے جی کھلی کچیری کا مقصد ہے کہ عوام کے ساتھ ایک قریبی تعلق پیدا کیا جائے ان کی آواز کو سنا جائے اور ان کو اپنے دفاتر سے نکل کر جا کے ان کے ماحول میں ان کے علاقے میں ملا جائے تو اس سے میں سمجھ دہا ہوں کہ آپ کو جو علاقے کے اصل مسائل ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اور ان کے آواز آپ کے تک پہنچتی ہے اور اس سے نہ صرف مسائل کا فوری حل ہوتا ہے بلکہ جو ہمارے پولیس افسران ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے عجیب لکل ڈی پیو چنیوٹ کی بات آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے کھلی کے چہری لگانے کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان رابطے کرنا ہے شہریوں کو ان کی دلیز پر سستہ انصاف فرام کرنا ہے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروے کار لائے جا رہے ہیں جی جی بہت شکریہ آفزل آپ ہمیں تفصیلات سے آقا کر رہے تھے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں چشتی آنی جی مارکی میں پاکستان پیپلس پارٹی ورکرز کرونشن کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کیا ورکرز کرونشن میں شہریوں اور جیالوں کے ساتھ خواتین کارکنان کی بھرپور شرکت کرونشن میں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر جیوے جیوے بھٹو ایک زرداری سب پر بھاری کے ناروں سے گونشتا رہا ورکرز کرونشن میں پیپلس پارٹی کے رہنماء کارڈینیٹرز فنجاب عبدالقادر شاہین نے بھی شرکت کی اس موقع پر امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 244 محمد انتظار رانہ نے کہا کہ پاکستان پیپلس پارٹی ہی پاکستان کو موجودہ بہرانوں سے نکال سکتی ہے انشاءاللہ شہر سے ایم پی اے منتقب ہو کر چشتیاں شہر کی قسمت بدل دوں گا خبر شامل کرتے ہیں خوشحاب سے آپ کو بتائیں خوشحاب سے ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نور علیہ عاطف کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی آمد پر ان کے پرتبہ کے استقبال کے لیے آدھی کورٹ میں بھی مسلم لیگی ورکرز کا ایک مشاورتی جلاس منہ کی دعا جس میں بات کا عادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ پارٹی کی عالی قیادت اور اپنے علاقائی قائدین سابق ایم این اے ملک شاکر بشیر اوان سربراہ کلو گرام ملک عبد الرحمن وارس کلو سابق ایم پی اے بریستر ملک مظلم شیر کلو ملک محمد خالد اوان ملک ساتھ بیشر اوان سدر مسلم لیگ یوت ونگ زیلہ خوشحاب کی قیادت میں شاندار استقبال اور منارے پاکستان پر جلسہ گاہ میں شرکت کریں گے اس جلاس میں ملک محمد اقبال اولک ملک محمد فیروز اولک ملک سکندر حیات بھنگور ملک سجاد بھگور رانہ عاشق ملک ممتاز حسین بھگور ملک مظہر بھگور چودری یونس جٹ چودری اکمل صدیق رانہ فیصل شہزاد ملک وقاس آمیر بھٹی ملک سیف اللہ ملک عبدالکریم ملک عمران کاوش لودھرا ملک عرفان گہرائی تھلودھرا اور دیگر نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے جہاں پر میونسپل کمیٹی راجہ جنگ کے عملہ وارٹر ریٹ اور عملہ صفائی نے تنخواہیں نہ ملنے پر اتجاج کرواتے ہوئے کام کرنے سے انکار کر دیا مہر محمد نوید احمد کی ریپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میونسپل کمیٹی راجہ جنگ کے عملہ وارٹر ریٹ اور عملہ صفائی کا کہنا تھا کہ آج انیس تاریخ ہو گئی ہے اور ہمیں تنخواہیں نہیں دی گئی اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں گزر بسر کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اوپر سے ہمارے افسران ہمیں تنخواہیں دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر اپنے حالات زندگی بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہ ہماری تنخواہ سے حرمان آجائز کٹوٹی بھی کی جاتی ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے سے ہمارے گھروں میں فاکے چل رہے ہیں دکاندار ادھار سامان نہیں دیتے کہ پہلے پچھلے پیسے ادا کرو گئے تو آکے ایس سامان ملے گا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہی ہے ہمارا ٹی وی